بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریمڈی کا دوستو ہمیں سب سے پہلے میں بانانا کا پیسٹ یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے بانانا کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی کیا ہے اور دوستو یہ ایک ایسا پیک ہے جس کو آپ دیلی استعمال کریں گے اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کو آپ کو فریش ہی تیار کرنا پڑے گا لیکن تھوڑی سی محنت آپ کی دیلی کی ہوگی لیکن دن با دن آپ کا سکن جو ہے وہ بہت زیادہ گلو کرے گا اور دیکھنے والے حیران ایسے ہیں کہ وہ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے یہ میں آپ سے شورلی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی سکن اس قدر چمکدار ہو جائے گی تو دوستو یہ میرے پاس جو بنانا پیسٹ ہے اس کو میں نے پورا یوز نہیں کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آدھا بنانا تھا میرے پاس لیکن اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ اتنی سی مقدار میں لے لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کے اندر نیکسٹ انگیڈین دوستو یوز کرنا ہے وہ ہے میرے پاس ہنی اس کا استعمال بھی مجھے تقریباً اتنا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مقدار کو آپ دیکھ لیجئے ون ٹی سپون میں نے ون سپون جو ہے وہ بنانا لیا ہے بنانا پیسٹ ہے اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈنگ کی ہے ہنی کی اور اس کے بعد نیکسٹ انگیڈین جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ بہت زیادہ پاورفل انگیڈین ہے دوستو وہ میں نے اس کے اندر یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں اس کے اندر لوں گی ون ٹی سپون اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے اندر ایڈ کیجئے گلاب کی پتی کا پاورڈر دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس گلاب کی پتی کے پاورڈر کو آپ گھر میں ایزیلی ریڈی کر سکتے ہو آپ تھوڑے سے گلاب روز مگوالی جئے یعنی کہ آپ گلاب کی پتیاں تھوڑی سی گھر میں آپ مگوالی جئے اس کو ڈرائے کیجئے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ اس کا آرام سے گرانڈ کر کے پاورڈر نکالی جئے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی پنسات سٹور سے یا پروڈیکٹ والے اچھے سٹور سے آپ اس کو خریج سکتے ہیں یہ پاورڈر بھی بزار سے مل جاتا ہے تو دوستو اب آپ نے اس کا استعمال جو ہے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے میں اپنے دوستوں کو بتا دیئے دیکھئے میرے پاس کس قدر خوبصورت سا جو پہک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے دوستو اب آپ نے اس کو لگانا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے فیس کو آپ نے کلین کرنا ہے بائی روز وارٹر اور اس کے بعد اس کا اپلائے کر لیجئے اپنے پورے فیس پہ اور پانچ پانچ منٹ کے وقفے کے بعد آپ نے اس کو ٹوٹلی آپ نے بیس منٹ رکھنا ہے اور پانچ منٹ کے وقفے کے بعد آپ نے اس کا مساج کرنا ہے روز وارٹر لے لیجئے اور روز وارٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے اندر بنانا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ فیل کریں کہ آپ کی سکن تھوڑی سی ڈرائے یعنی یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو رہا ہے تو آپ روز وارٹر ہینڈز پہ لگانے کے بعد آپ اس کو اپنے فیس کے پر یا دوبارہ سے رب کر سکتے ہیں اور بیس منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے پنک بھی ہوئی ہے سوفٹ بھی اور بہت زیادہ گلو پیارا سا گلو آپ کے فیس کے پر آگیا ہے دوستو امید کرتی ہوں آج کا یہ بہت نیچرل سا اور بہت خوبصورا سا فیس پیک میرے دوستوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کل ملوں گی اپنے دوستوں سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سا فیارہ کیے گا دعاوں میں مجھے مت بولیے گا اللہ حافظ